تیسرا باب یہنہ ببتسمہ دینے والے کی منادی ان دنوں میں یہنہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بات جاہی نزدیک آگئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یہ سائن ابھی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے خداون کی راتے یار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یہنہ اونٹ کے بالوں کی پشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا اس وقت یورشلیم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گردنوا کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو ببتسمے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچو تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے معافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑ پر کل ہڑا رکھا ہوا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا مگر بوسی کو اس آنکھ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں اس وقت یہسو گلیل سے یردن کے کنارے یہونہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے آیا مگر یہونہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اسے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یسو ببتسمہ لے کر فل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں